پرسار بھارتی ابھی لکھا گا کی دوستتی سدہ بہار سنہیر دور کا انمول خزانہ آج تاریخ ہے گیارہ اکتوبر انیس سو اٹھاسیس اور میں یہاں حاضر ہوں آپ کے سامنے آپ کو اپنی داستان سنانے کے لیے مجھے آج فلم میں کام کرتے کرتے ففٹی سکس یرز ہو گئے ہیں لیکن یہ کیڑا فلم کا اس نے مجھے بہت پہلے کاٹا تھا اور میں اپنی کہانی وہی سے شروع کرتا ہوں اور ایک چیز ضرور میں کہوں گا کہ میں اپنی کہانی بیان کرتے کرتے جو بہت خوبصورت ہستیاں میرے پاس سے گدری ہیں اور جن کے تفعیل میں نے بہت کچھ سیکھا ہے اور جنہوں نے مجھے بہت پریڑنا دیئے میں ان کا ذکر تھوڑا زیادہ کروں گا میں جو ہوں وہ تو آپ جانتے ہیں شکل صورت بھی اچھی نہیں ہے آواز بھی اچھی نہیں ہے اور ابھی تک سیکھ رہا ہوں میں کچھ سیکھ نہیں پایا پتہ نہیں اس عمر میں سیکھ پاؤں کے نہیں لیکن میں کوشش جاری ہے ابھی میں اپنی کہانی شروع کرتا ہوں یہ سن انیس سا چھبیس میں میں نے میٹرک کا امتحان دیا اور کہتے ہیں کہ میں اچھا سٹوڈن تھا اور مجھے اسی برس وظیفہ ملا اور صاحب میں بہت خوش اور یہ بہت بڑی عزت تھی کہ وظیفہ ملے کسی کو مجھے میرے ہیڈ ماسٹر صاحب نے بلا کے کہا کہ بھائی یہ تمہیں وظیفہ ملا ہے دو برس تک تمہیں پانچ روپے مہینہ ملتا رہے گا اور یہ پچھلے چار مہینے جو ہیں اس کے تم یہ بیس روپے جو ہیں یہ لے جاؤ اور صاحب اس زمانے میں آپ تاجب کریں گے یہ ہماری کلچر کچھ اور تھی اور منی کی ویلیو بہت زیادہ تھی آج خدا ہے پیسہ لیکن اپنے وقت میں اس کی عزت بڑی تھی وہ پانچ پانچ روپے کے جب مجھے چار نوٹ دیئے میں بہت خوش ہوا اور میں وہ لے کے سیدھا گھر پہنچا اور سب سے پہلے میں نے اپنے والد سے کہا کہ اس میں ایک نوٹ آپ لے لیجئے یہ مجھے انعام کے طور پر ملا ہے تو انہوں نے میری طرف دیکھا اور کہا کہ تم اپنے پاس رکھو انہوں نے نہیں لیا پھر میں اپنی والدہ کے پاس کیا ماتا جی سے ان سے کہا کہ آپ ایک پانچ روپے کا نوٹ لے لیجئے اسے کہا تجھے ملے ہیں نا رکھ تو تیرے کام آئیں گے انہوں نے بھی نہیں لیا پھر میری دو بہنیں دیں ان کو میں نے بلائیا اور جو چھوٹی تھی وہ بولتی کم تھی لیکن جذبات سے وہ بہت امڈی رہتی تھی اس کو میں نے کہا کہ دیکھو مجھے یہ وظیفہ ملا ہے اس میں سے یہ پانچ روپے تم دونوں کو دینا چاہتا ہوں ڈھائی ڈھائی سو روپے اور چھوٹی سے کہا کہ تم رکھ لو اپنے پاس اور ڈھائی روپے بڑی کو بھی دے دینا تو اس نے وہ پانچ کا نوٹ لے لیا اور جواب میں وہ آکے چمٹ گئی مجھ سے اور پھر دونے لگ گئی تو میں نے کہا تو روتی کیوں ہے تو اس نے کہا کہ خوشی آنسوں سے بھی تو بہن کی جا سکتی ہے یہ ضروری تھوڑا کہ دانت ہی نکالے جائیں اور یہ بہت بڑا ٹروت ہے کہ اگر آنکھیں بھیگ آئیں کبھی تو وہ بھی ایک خوشی کا اظہار ہے اور بہت سے لوگ خوشی سے روپڑتے ہیں ایک اور اپنے گھر میں فرد تھا جس نے مجھ میں بہت ہی اثر ڈالیا بہت ببلہ ہے وہ میری دادی ماں تھی وہ بہت بڑیہ تھی ان سے میں نے یہ سیکھا کہ شکر گزار ہونا زندگی میں بہت ضروری ہے اور جو لوگ شکر گزار نہیں ہوتے وہ اکثر دکھی رہتے ہیں ان کو وہ خوشی نصیب نہیں ہوتی چنانچہ سا وہ گئی وہ 1926 کا میں ذکر کر رہا تھا اور مجھے وظیفہ بھی مل گیا اور اب مجھے کالج میں جانے کا تھا اور ایک بیچ میں چھوٹیوں کا جو عرصہ آیا تو مجھ پہ اس زمانے میں یہ سائلنٹ فلمیں آیا کرتی تھی تو مجھ پہ فلموں کا بہت ہی اثر ہوا کرتا تھا لیکن میں یہ دیکھتا تھا کہ فلموں میں کہانی برابر نہیں ہے میں چاہتا تھا کہ جو ہندوستانی فلمیں ہونا اس میں ہندوستانی سب بھی تا کے متعلق کچھ ہو لیکن وہ نہیں ہوتا تھا کچھ عجیب و غریب قسم کی فلمیں ہوتی تھی تو اس زمانے میں مجھے یہ ذوم ہو گیا کہ میں لکھتا کچھ اچھا ہوں کہانیاں میں نے میٹرو گولڈ میں کو خط لکھ دیا کہ صاحب آپ میری کہانی لیجئے میں تو بہت اچھا لیکن کوں اور وہ سمجھ گیا ہوں گے کہ یہ بچہ ہے انہوں نے مجھے جواب دیا کہ دیکھئے ہم ان لوگوں کی کہانیاں لیتے ہیں جو پبلشٹ ہو چکی ہوں جس دن آپ کی کہانیاں چپ جائیں تو ہمیں لکھنا پھر ہم اس پہ غور کریں گے تو نائنٹین ٹوئنٹی سکس میں میرا جی چاہا کہ بمبائی میں فلمیں بنتی ہیں تو میں ایک دفعہ بمبائی جا کے تو دیکھوں یہ جو لوگ فلمیں بناتے ہیں ان سے کہوں تو کہ ذرا سٹوری تو ٹھیک کیجئے اور میری سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ اکیلا بھاگوں کہ کیا کروں تو تھوڑے پیسے چاہیے تھے تو میرے والد نے مجھے کچھ پیسے دیے کالج جائن کرنے کے لیے اور کچھ نئی کتابیں واپے لینے کے لیے سب میں نے وہ سب کے سب پیسے جو تھے اس وقت ٹکٹ اتنا مہنگا نہیں تھا پندرہ روپے میں آپ بمبائی آ سکتے تھے تھرڈ کلاس میں تو ماسٹر گردی سنگھ میرے ڈرائنگ کے ٹیچر ہوتے تھے وہ میرے دوست بھی تھے ان سے کہا کہ چلو بمبائی چلیں شاید اور فلم میں تقدیر آزمائیں شاید کچھ کام بن جائے تو ان کو بھی وہ بات پسند آئی اور سب ہم چپ چاپ ایک خط رکا چوڑا اور وہاں سے گھر سے بھاگا سوٹو سے میں اور ماسٹر جی اور میں ماسٹر گردی سنگھ ہم ریل گاڑی میں بیٹھ کر آگے دلی تک تو کسی نے پوچھا نہیں سب ٹھیک رہا اس کے بعد جب ہم ادھر آگے آنے لگے بمبائی کی طرف تو ہر گاڑی میں جس ڈبے میں بیٹھے ہوتے جو بھی دروازہ کھولے وہ ایک سردار جی کو دیکھ کے اندر ہی نہیں آئے تو اتنی ہمیں ہو گئی آسانی کہ لوگ سمجھے گے یہ پتہ نہیں کس قسم کے خونخار قسم کے لوگ ہوں گے تو بلکور آرام سے ہم فٹ کلاس سے بھی زیادہ اچھی طرح سے آئے اور رتلام کے قریب کچھ بارش بارش ہونے لگی اور سردار جی نے کہا گاڑی رکھی ایک جگہ پلیٹ فارم کے باہر تو کہنے لگے میں ذرا ہریالی دیکھ لوں تو وہ کچھ ہریالی اور راستہ ڈھونڈنے کے لیے نیچے اترے کہ ایک گجراتی کپل تھا ان کے ساتھ ایک بچی تھی ایک بچہ تھا انہوں نے دیکھا کہ میں بیٹھا ہوا ہوں اور میں ان کو کچھ بے ضرر سا لگا اور انہوں نے دروازہ کھولا کہ بولے جگہ ہے میں نے کہا جی بہت جگہ ہے وہ آگئے اور میں نے اپنا بستر بستر جو تھا ہم نے پوری سیٹ پہ بچا ہوا تھا وہ اوپر رکھ دیا کہ ابھی تو رتلام کے بعد تو بمبائی زیادہ دور نہیں تھی کیا ضرورت تھی سونے کی اوپر لگا دیا اتنے میں سردار جی آگئے تو وہ ذرا گھبرائے میں نے کہا کوئی بات نہیں آپ بے فکر رہی ہے یہ میرے ساتھ ہے تو وہ ایک دوستی تھی ہو گئی اور مجھے فوٹوگرافی کا شوق تھا ایک باکس کیمرہ میرے ساتھ تھا ان کے ساتھ ایک بچی تھی کوئی بارہ تیرہ برس کی اور میں بھی چونکہ کچھ اڈولیسنس والی بات تھی نا میں بھی جوانی میں قدم رکھ رہا تھا تو کچھ مجھے جو خوبصورت چہرے ہوں تو زیادہ اچھے لگتے تھے میں نے سوچے چلو ان کو ریکارڈی کر لے تو میں کیمرے کی وہ فلم بھرنے لگا تو ان کا جو چھوٹا بچہ تھا وہ یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ کیا جادوگری کر رہا ہے وہ میرے قریب آ گیا اور میں فلم بھر رہا تھا اس دمانے میں گاڑیوں کے دروازے باہر کھلتے تھے گاڑی چل رہی تھی وہ بچے نے خیال نہیں رہا اس کو وہ دروازے پہ وہ لین کیا اور زور سے جو دروازہ کھلا تو بچہ باہر تو وہ فیملی جو دو منٹ پہلے مجھے اتنا اچھا سمجھ رہی تھی وہ کہہ رہے تھے کہ آپ بہت اچھے ہو یہ ہے وہ ہے انہوں نے فوراں سے چین تو کھینچا سردار جی نے بھی چین کھینچا تو انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اس نے میرے بیٹے کو باہر پھینک دیا اور صاحب میرے اوپر تو مجھے لگا کہ ہم مجھے پکڑ کے لے جائے پولیس پھینکا تو نہیں تھا میں نے لیکن میں اچھا کرتے کرتے رنگ تو فک ہو گیا مجھے سمجھ میں نہیں آیا کیا ہو تو تب مجھے پھر دادی ماں یاد آئی میری دادی ماں نے مجھے کہا تھا بیٹا کبھی بھی تمہاری زندگی میں اگر کوئی دشواری کا وقت آ جائے تو یاد رکھنا تم ذرا اس کا دھیان کرنا وہ سب کام چھوڑ گیا تھا تو میں نے صاحب اس کا دھیان کیا کہ میں بالکل نردوش ہوں میں نے کچھ نہیں کیا اور آپ کچھ کرو اور وہ لما گاڑی رکھی اور وہ سب بھاگے بچے کی تلاش میں اور کوئی بیس منٹ لگ گئے ہوں گے سسپنس میں جو مجھے دو گھنٹے کا قریب لگے اور میں سوچوں ابھی پولیس والے دو آئیں گے ہتھکڑی ادھر پہنائیں گے ادھر پہنائیں گے اتار لیں گے گاڑی سے اور ماسٹر جی کو کہہ رہا ہوں کہ یہ کیمرہ تو ان کے ہاتھ میں نہیں جائے پھر سوچا نہیں شاید یہ کیمرہ بھی ایویڈنس کے لیے وہ لے جائیں کیا سوچ ہی رہا تھا بہت پریشان مجھے اچھی طرح سے یاد ہے ایک پارسی گاڑ سے انہوں نے بچوں کو اٹھایا ہوا اور دونوں ہستے ہوا آئے اور انہوں نے کہا کہ دیکھئے یہ آپ کا بچہ جو گرا تو بارش ہو رہی تھی تو بہت ایک مد تھا اس میں گرا اور ہسنے لگ گیا اور میں نے گاڑی جب روکی ہو گیا اور یہاں سے آتا تو مجھے بھی ہسی آگئی اب آپ کی ہسے آپ کا بچہ واپس آگیا ہے اور سب کے سب ہسنے لگ گئے اور میں نے ایک منٹ میں کہا کہ بہت شکر ہے بج تو گئے سب اس طرح سے پھر بمبائی میں بھی قدم رکھا بمبائی میں قدم رکھا تو چٹھی لے کے آئے تھے ہوتل ہوتل کا تو ہمیں خیال بھی نہیں تھا ہمرا سر تو دہا تھی سمجھیے جہاں کے رہنے والے تھے اور ہوتل کا اس زمانے میں کچھ اتنا رواج بھی نہیں تھا کچھ بڑے لوگ ہی جاتے ہوں گے ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا ہوتل تو تھے یہ تاج مہلوٹل بھی تھا لیکن دھرمشالہ اور کچھ ایسی جگہ ہوتی تھی جہاں پہ آدمی وقت گزار لے تو ہمیں چٹھی لائے ہوئے تھے تو وہ مارواری بادار میں ساوے ایک دھرمشالہ میں ہم گئے تو وہاں کچھ صندوق رکھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ ایک صندوق دے سکتے ہیں اور شام کو اس کے سامنے بستر لگا لے ناپنا اور ٹھہر ہو وہاں پھر ہم نے وہاں سامان من رکھ دیا اب تب تو رات ہو چکی ہوئی تھی دوسرے دن صبح فلم کا کچھ پتا باتا لیا ہر سٹوڈیو میں گئے انٹری بڑی مشکل کسی نے اندر نہیں جانے دیا ایک سٹوڈیو میں ایک ماسٹر بیٹھل ہوتے تھے کوئی بہت بڑے ہیرو وہ انگریزی ویزی نہیں پڑے ہوئے تھے سیدے سادے آدمی تھے اور اتنے نوبل کے جس کا جواب نہیں وہ مجھے کہیں گیٹ کے باہر مل گئے میں نے لپک کے ان سے جا کے شیک ہینڈ کیا اور کہا کہ انگریزی میں ان سے میں نے بات کرنا شروع کی وہ کثرا رہتے انگریزی نہیں جانتے تھے تو انہوں نے کچھ مراتی میں کہا کہ کیا چاہیے تو میں کہ نہیں سکا ان کو کہ ہمیں فلم کے سٹوڈیو دیکھنا ہی اندر جانے کا ہے میں نے کہا آپ سے شیک ہینڈ کرنے کا ہے تو اس نے شیک ہینڈ کر لیا پھر ہم نے ہاتھ نہیں دھوئے کیونکہ اتنے بڑے ایکٹر سے ہاتھ ملا چکے تھے دوسرے دن پتا جالا صاحب جانے سے کام بنے گا وہ آدمی جو اس کا مالک ہے جو کچھ پڑھا لکھا ہے اور وہ داد دیتا ہے صاحب سردار جی نے کہا مجھے تو کوئی انٹرس نہیں میں تو بمبائی دیکھنی تھی دیکھنی تم ہوئی تم کو نوکری چاہیے کہانی لکھتے ہو تو میں تو کچھ لکھتا نہیں جب تم نوکر ہو جائے تو درینگ وینگ کرنی ہو تو بلا لینا مجھے تو صاحب میں اکیلا دادر آیا آپ کو یقین نہیں آیا گا یہ دادا پھال کے روڈ جنگل تھی اس زمانے میں اور یہاں کرشنا مووی ٹھون کا آفیس تھا اور وہاں پہ میں گیا اور وہ صاحب مجھے ملے اور انہوں نے مجھے کہا فرمائیے آپ کیسے آئے میں نے کہا بہت دور سے آیا ہوں ہمرا سر سے آیا ہوں کہ ان کے ساتھ کس لیے آیا ہوں میں نے کہا میں فلم کی حالت بدلنے آیا ہوں آپ کی سٹوری ویلیو بہت خراب ہے آپ کو کچھ پتہ باتہ نہیں ہے جو کام کر رہے ہیں اس نے کہا کتنی اچھی بات کیا ہے میں اٹھتا ہوں اس کرسی سے بیٹھ جاؤ اور وہ انہوں نے تنزن کہا تھا کہ بیٹھ جاؤ تم ہی سب کچھ کرنے والے اور پھر انہوں نے ایک شبت میں مجھے کہا کہ بیٹے تمہارے موں سے دودھ کی بو آ رہی ہے کہاں تک پڑے ہو میں نے کہا میں نے کہا میں ترک ہوں بولا دیکھو میں ام میں ہوں وہ مینجر تھے کہ کیا تھے مجھے پتہ نہیں وہ بولے میں ام میں ہوں آپ جہاں پڑھو پہلے جب تک تعلیم پوری نہ نہ ہوگی ادھر کا خیال نہیں کر ان کے وہ کہنے سے سب میں وہاں سے پھر واپس گھر آ گیا اور لٹ کے بدھو گھر کو آئے تھوڑی پٹائی ہوئی اور اس کے بعد پھر میں کالج میں قدم رکھا لیکن میں لکھنا نہیں چھوڑا اور میں لکھتا رہا اور پھر دھیرے دھیرے کچھ اچھی غزل بھی کہنے لگا میں ایک نمونہ پیش کرتا ہوں میرے ایک پروفیسر تھے انہوں نے ایک دن وہ سن کے پڑی داد دی اس کی اور کہا کہ بیٹے تو نام پیدا کرے گا ایک دن میں غزل سن کے نہیں کہہ رہا ہوں میں تمہاری ریکھا دیکھ کے ہاتھ کی کہہ رہا ہوں وقت لگے گا لیکن تم نام پیدا کروگے اور وہ میں آپ کو سناتا ہوں میں نے ایک مشاعرے میں کالج کے پڑھی تھی کہ جس طرف دیکھتا ہوں پستی ہے جس طرف دیکھتا ہوں پستی ہے اور اپنی ہستی بھی کوئی ہستی ہے لوگ کہتے ہیں مست رہتا ہے رے کون جانے کے فاقہ مستی ہے دل کو آباد کر کے ناز نہ کر یہ اجھر جانے والی بستی ہے اور اگلا شیر ذرا اچھا ہے کہ وسط دل بھی کام ہے اس کا وسط کے میں نے پھیلا ہونا بڑا ہونا دل کا وسط دل بھی کام ہے اس کا جس نے بخشی یہ تنگ دستی ہے اور تو مسلمان ہے تو کیا حسرت تیرے کعبے میں متپرستی ہے یعنی میرا تخلص حسرت تھا اس وقت ہاں صاحب تمہیں کہہ رہا تھا کہ پھر میں بمبئی سے جب میں واپس آیا میں بمبئی بھاگ گیا تھا نا تو پھر آ کے میں نے ہندو سبھا کالیج میں میں داخل ہوا امرسر میں ہندو سبھا کالیج ہے اور 1926 میں ہی میں نے وہ فشیر میں قدم رکھا اور پھر دو دو برس کے بعد وہ کہنا چاہیے ایف اے پاس کیا پھر بی اے پاس کیا اور پھر ایم اے جوائن کرنے کے لیے میں ہلسہ کالیج میں وہ جو دور تھا وہاں چلا گیا ابھی جو فیملی کے حالات تھے وہ دن پہ دن ذرا خراب ہوتے چلے گئے اور میں اس وقت کا ذکر کرتا ہوں جب میں نے ایم اے میں قدم تو رکھ لیا لیکن گھر کی جو مالی حالت تھی وہ بہت خراب ہو گئی ریزن اس کا یہ تھا کہ میرے والد ایک فرم میں کام کرتے تھے ان کے سیٹ کا نام تھا سیٹ اتم چند اور میرے والد کو ان سے بہت ہی لگاؤ تھا وہ تھے تو ملازم ان کے لیکن ان کو وہ سیٹ دوست کی طرح ٹریٹ کرتے تھے اور ایک دن سیٹ جی نے کہا کہ دیکھئے اب حالات ایسے نہیں رہے کہ یہ فرم جو ہے یہ زندہ رہ سکے اس لئے مجھے کہتے ہوئے شرم آتی ہے یہ کچھ پیسے لے لو اور آئی سے گوڑ بائی کرتے ہیں اور میرے والد نے ایک ہی بات کہی کہ دیکھئے میں نے آپ کی نوکری کی ہے یہ ساری زندگی میں آپ ہی کا نوکر ہوں رہی تنہا ہو تو دے دیجئے گا نہیں ہو تو میں مانگنے نہیں آؤں گا میں ساتھ نہیں چھوڑوں گا اور یہی ذکر جب آکے انہوں نے گھر کیا دھر میں میری ماں سے کہا کہ میں نے یہ کہا ہے تو انہوں نے کہا ایسا نہیں کرنا چاہیے تو انہوں نے میری طرف دیکھ کے کہا کہ بیٹے تو اسے سمجھا دیکھ ویٹا ایک بات یاد رکھنا وفا سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے زندگی میں اور جو آدمی وفادار نہیں ہے وہ کسی کام کا نہیں ہے میں نے برسو نمک کھایا اس آدمی کا اور آج ان کے پاس چونکہ پیسے نہیں ہے تو میں کہہ دوں کہ مجھے پیسے چاہیے اور جو بھی ہو میں کہیں اور نوکری کروں میں کسی اور کو سرک نہیں کہوں گا اور باقی حالات خراب ہیں آج خراب ہے تو کل بدل جائیں گے وقت بدلتا ہی رہتا ایک جیسا تو رہتا نہیں تو میں امیے میں وہ داخل ہو گیا اور امیے کے امتحان کے لیے لاہور گئے امتحان دیا وہاں اور ایک بہت ہی اچھا حسین واقعہ یہ ہوا کہ وہاں میرے ساتھ کچھ اور سٹوڈنٹ بھی گئے ہوئے تھے وہاں لاہور میں ایک پنجابی مشاعرہ ہو رہا تھا اور وہاں یہ تھا کہ فیل بدھی اگر آپ پنجابی کبیتہ اچھی پڑھیں تو ایک اتنا بڑا سونے کا میڈل پڑھا ہوا تھا میرا خیال ہے وہ پانچ تولے کا ہوگا وہ کہنے لگے کہ وہ اس کو دیا جائے گا جو بھی کبیتہ میں فرسٹ آئے گا تو بہت بڑیا بڑیا قسم کے سردار لوگ جو بہت اچھی پنجابی لکھتے ہیں وہ سب آئے ہوئے تھے اور میرے دوستوں نے کہا یار تو ٹرائی تو کر تو تو اچھا ہے تو میں نے ایک رکھا لکھ دیا ان کے نام پنجابی میں کہ موتیاں والے ہو سانومی صدو ویکھو تسائیاتی کیاں تو ان کو یہ آدھا پسند آئی کہ یہ رکھا کس نے لکھا موتیاں والے ہو تو میں نے کہا صاحب میں نے لکھا ہے کھولے آجائیے اور سب نے مجھے کہا کہ یہ تو سر گھتا ہے یہ کیا پنجابی میں لکھ سکے گا لیکن صاحب میں تو آئی سرپرائز دم وید مائی رائٹنگ میں اچھا لکھتا تھا میں ابھی اس کا لمونہ اس وقت دوں اس کی ضرورت تو ہے نہیں کیونکہ سب ہی سمجھ نہیں پائیں گے لیکن صاحب وہ بہت پسند آیا اور میں اور ایک سردار جی ایک بریکٹ میں آگئے دونوں کے نمبر دیکھ جہتے تھے اور انہوں نے کہا کہ بھائی ایک ایک قوطہ اور پڑھو اب وہ سردار جی تو تیاری کر کے آئے ہوا تھے وہ جتنی تیاری تھی ختم ہو گئی اور میں فیل بدی تھا جہاں سے چاہو شروع ہو جاؤ وہ کچھ گھبرا سے گیا اور جب میری باری آئی تو میں تو باز ہی نہیں آئی ہوں تو ایک کہے تو دس آر سناوں تو صاحب وہ اسی وقت مجھے گولڈ میٹل دیا گیا اور وہ میں جب لے کے گھر میں آیا ہوں تو خوشی کا اندازہ آپ نہیں لگا سکتے کہ سب نے کہا کہ تم کو مل گیا میں نے کہا تو بولے بس اب تیرے دن اچھے آگئے اب تیری شادی کر دیں سب میری شادی کر دیں اس گولڈ میٹل کی وجہ سے اور اب وہ سمجھے کہ میرے باپ کو یہ خیال تھا کہ یہ کسی نہ کسی دن فلم میں بھاگنے والا ہے تو اس کے پیروں میں کچھ بیڑیاں ڈال دی جائیں ان کا یہ خیال تھا چنانچہ میری شادی ہوگی سب ادھر میرا امتحان انیس سو بھتیس میرے لیے کتنی چیزیں لیا شادی بھی ہو گئی امتحان بھی دے دیا اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ وہ جو امتحان کے بعد چھوٹیاں ہوتی ہیں اس میں اب فلم نے تب تک بولنا سیکھ لیا تھا جتنے برس میں چپ رہا فلم بھی چپ رہی اب میں نے بولنا شروع کیا تو فلم نے بھی بولنا شروع کر دیا فلم نے بولنا شروع کر دیا تھا اور نہیں نہیں جب فلم آئی تو وہ میڈن تھیاٹر کلکتے سے وہ ٹوکی آئی اور حالانکہ کہتے ہیں کہ پہلی ٹوکی آلہ مارا ادھر بنی لیکن میڈن تھیاٹر والے تو ہفتے میں میرا خیال ہے ایک ٹوکی بھی دیتے تھے کیونکہ ان کی ایک سٹیج تھی اپنی تو وہ سٹیج کو پیچرائز کر کے بھی دیتے تھے لیکن وہ بہت مقبول ہوتی تھی وہی ہم کو دیکھنی پڑتی تھی کبھی کوئی بمبائی کی فلم آ جائے تو آ جائے تو ٹوکی نے بولنا شروع کیا تھا تو اثر اس کا ذرا کچھ زیادہ ہی اپنے پر ہوا تھا ہوا کہا کہ ان چھٹیوں میں میڈل بھی ملا تھا شادی بھی ہوئی تھی تو وقت بھی بہت تھا تو میں اتفاق سے ایک فلم دیکھنے چلا گیا پوراں بھگت پہرے تو میں نے سوچا کہ یہ پوراں بھگت کیا فلم ہوگی پتہ چلا کلکتے سے بن کے آئی ہے دیب کی بوست صاحب ہیں جنہوں نے بنائی ہے مائی تھولوجی صاحب جیسے ہی میں نے وہ فلم دیکھی جادو جیسے کہتے ہیں نا مجھ پہ وہ ہوا مجھے دیب کی بوست بلند شخصیت دیکھے اور میرا آج بھی یہ ایمان ہے کہ ہندوستان نے آج تک دیب کی بوست سے بڑا ڈیریکٹر کوئی پیدا نہیں کیا اور یہ جتنے ڈیریکٹر سب اس کے شاگرد ہیں چونکہ وہ واحد آدمی ہے وہ پہلا آدمی ہے دیب کی بوست جس نے مائی تھولوجی میں انسان ہیومن جو ایلیمنٹ ہے اس کو لانے کی کوشش کی اور ڈانے کا انہوں نے یہ رکھا کہ گانا جب آئے یہ مشہور ہے کہ میں نے سانگ سٹارٹ سے سٹوری سٹاپس اس نے کہا نو یہ سانگ سٹارٹ سے سٹوری جب یہ وقت آیا کہ رونے کی وجہ کیا ہے تو انہوں نے یہ گانا لکھا کہ کیا کارانا اب رونے کا جاؤ جاؤ رہ میرے ساتھو رہو گرو کے سنگ یہ دیب کی بوست سے اور بیک گرونڈ میوزک جو ہے جس کا پہلے کوئی استعمال نہیں تھا وہ لائے اور تیسری چیز یہ لائے کہ سائلنس سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے لیکن سائلنس شوڈ نوٹ بی نیکیڈ it شوڈ بی کلیڈ اور میوزک اس کو کلیڈ کر سکا تو پورن بھک دیکھنے کے بعد اور دیب کی بوست کی ڈریکشن دیکھنے بعد یہ میں نے ٹھان لی کہ کچھ بھی ہو میں اس مہا نستی کی شاگردی کروں گا ان سے ٹھیکھوں گا اور میں بھی ایک دن کچھ کمال کر کے دکھاؤں گا اور چنانچہ اس ارادے کو میں نے آ کے گھر میں جب اپنے والد سے کہا تو ایک ایسا ہنگامہ ہمارے گھر میں شروع ہوا کہ پوچھئے نہیں یعنی وہ اتنے ناراض ہوئے اور پھر انہوں نے کہا کہ بیٹے کبھی تُو نے آئینے میں اپنی صورت دیکھی ہے کبھی تُو نے اپنی آواز سنی ہے کبھی تُو نے یہ دیکھا ہے کہ تیرے کوئی مسئل ہے کہیں کہ نہیں اور تُو کہتا ہے کہ میں ایکٹر بنوں گا اور فلم میں جاؤں گا نہیں ہم نہیں جانے دیں گے تو میں نے کہا سب میں تو جاؤں گا مجھے جانے کا ہے تو کہنے لگے پھر ایک کام کرنا ہوگا تمہیں دیکھئے پرائیس اور ویلیوز میں کتنا فرق ہے پرائیس کے حساب میں تو ہماری خاندانی جو جائداد وغیرہ تھی کوئی خاص نہیں تھی برامن ایک گھر ہوگا تھوڑی زمین ہوگی لیکن اس کے بعد بھی انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں فارغل خطی دیں گے ویلی ڈسون یو فرم دیز انسیسٹرل پرپرٹی اور یہ اس کاغذ پر ایک دس خط کرو میں نے کہا آپ کاغذ لائیے میں نے اس پر چھ سات دس خط کر دیئے میں نے کہا جہاں چاہے استعمال کیجئے گا اور مجھے نہیں پرپرٹی چاہیے مجھے جو چاہیے زندگی میں میں اس کے لیے وہاں جاؤں گا کلکتے اور میری آپ سب کو رام رام جب وہ بہت بگڑے تو ماں نے سب کوئی سنا تھا انہوں نے میری ماں سے پوچھا کہ تمہارا کیا خیال ہے اس نے کہا دیکھو میں ہندوستانی بیوی ہوں میں دو ہی چیزیں جانتی ہوں کہ گھر کے جو مرد ہیں بھگوان ان کو سلامت رکھے ان کی سلامتی کے لیے میں دعا مانگتی ہوں اور جتنا اچھا مجھ سے کھانا بن سکتا ان کو بنا کے کھلاتی ہوں اور رہے دنیا کے کام وہ سمالے نہ تو میں اتنی پڑی لکھی ہوں نہ میں ان باتوں میں دخل دوں گی ہاں اپنے بیٹے سے میں مجھے جو کچھ کہنا ہے میں خود ہی کہلوں گی چنانچہ میں ان کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ یہ آپ کو کچھ کہنا ہے کہنے گی ہاں بیٹے مجھے دو باتیں کہنے کی ہیں اگر تو سننے تو تیری مہربانی ہے نہیں سنے تیری مرضی میں تمہیں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ تو جا فلم میں تو فلم میں بنانا لیکن میری ایک بات یاد رکھنا بیٹا کوئی فلم ایسی نہیں بنانا جو تم اپنی بیٹی اور اپنی ماں کی موجودگی میں نہیں دیکھ سکو اور صاحب وہ وعدہ میں نے آج تک پورا کیا ہے وہ بہت بڑی بات تھی جو میرے لیے وہ کہہ گئی کہ کوئی ایسی حرکت نہیں کرنا جو تم کو تمہارے ملک کو تمہارے تمدن کو سب چیزوں کو ضلیل کرے چنانچہ میں آج بھی یہ کہتا ہوں اکثر وہ ایک میرا کوٹ کبھی کبھی لوگ دھراتے ہیں اور وہ کام کا ہے میں آج بھی کہتا ہوں کہ کلچر آف کنٹری کن آلسو بی سین بائیس فلم بائیس ویمین اور وین اور دوزو میک تنچیپ دیر دوئی گرے آم تو دی کنٹری یہ ہمارے ملک میں ابھی جو فلمیں بنتی ہوں تو لگتے ہی نہیں کہ وہ ملک کی فلم ہے جپان کی فلم دیکو جپان کی لگتی ہے امریکہ کی فلم دیکھو امریکہ کی لگتی ہے ہماری خدا جانے کہاں کی ہے سبھی کچھ ہے کچھ ایسا چون چون کا مربع ہوتا ہے اینیوے تو میری ماں نے کہا کہ دوسری بات اور تم سے کہہ دوں اگر ہو سکے تو شراب مت پینا گوشت مت کھانا اور صاحب وہ بھی میں نے کیا ہے میں فلم میں رہتے ہوئے ہمیں ٹی ٹوٹلر اور ہمیں کمپلیٹ ویجیٹیرین اور اس کی میں نے پرائز دی ہے باہر جب دوسرے ملکوں میں آپ جاؤ تو ویجیٹیرین دہنا بہت مشکل ہے لیکن میں رہا اور ہوں آئی تک اینیوے تو میں نے ارادہ کر لیا تھا میں جاؤں گا تو میرے والد صاحب نے دوسرے دن کا صاحب آپ جا رہے تھے کلکتے کب جاؤ گے میں نے کہا جی میں بس اس انتظار میں ہوں کہ میرے پاس کچھ تیس چالیس روپے ہو جائیں کیونکہ ٹکٹ ویکٹ کے پیسے کم ہے اور تب وہ سردار جی میرے ساتھ نہیں جا رہے تھے مجھے تنہا ہی جانے کا تھا تو میرا خیال ہے کہ میں فرائیڈے تک چلا جاؤں گا تو انہوں نے سرکاشٹیکل ہی کہا فرائیڈے وہ تو بہت دور ہے آپ منگل کو یبودکہ کیوں نہیں چلے جاتے اب وہ مجھے بابو جی بابو جی کہہ کے بلانے لگے میں نے کہا صاحب احسا مت کیجئے کاغذ پر دستخت کیے ہیں یہ تو آپ نے مجھے ڈیسون کیا ہے پروپٹی نے ڈیسون کیا ہے لیکن آپ میرے بزرگ ہیں میں تو آپ کی بڑی حصت کرتا ہوں ہاں صاحب دیکھ لیے حصت ہم نے آپ کی تو آپ جرہ جلدی چلے جاؤ میرے پاسے تھے نہیں میں نے کہا اچھے جی ٹرائی کرتا ہوں بیچنے کو بھی کچھ ہے نہیں وہ پندرہ روپائے والا جو بائسیکل ہے اس کے تو کوئی دو روپائے نہیں دے رہا تو کیا کروں بہرحال اس دن رات کو ایک چیز ہوئی جو میں زندگی میں کبھی نہیں بھولوں گا وہ نئی نویلی بہو جو بیوی میری بیائی ہوئی آئی تھی اس نے مجھے ذرا بلایا اس زمانے میں بہت لوگوں میں ہیا تھا نہیں ملتے تھے تو میں ذرا تھی فرصت پا کے کہا کہ کیا ہے اسے کہا دیکھو میرے پاس پچیس روپائے ہیں جو مجھے عورتوں نے موہ دکھائی کے اور شغون کے میں کچھ دیئے ہیں یہ آپ لے لو آپ کے کام آئے گے وہ کرزہ پچیس روپائے کا میں آج تک نہیں چکا سکا اور نہ زندگی بھر چکا سکا it is not ٹوانٹی فائی روپیز it is those times جس وقت مجھے وہ دیئے گئے اور میں نے والے صاحب سے کہہ دیا کہ آپ تو منگل کہتے تھے نا سونوار کو خاکساری در سے چلا جائے گا اور میں بہت ویڈ ریشت رہتا تھا اس زمانے میں ایک دور تھا وہ ایک ہوتا تھا اور جب بانک پان آ جاتا سب میں مجھ میں بھی تھا بوٹ آئی لگاتا تھا سب مجھے بلیک پرنس کہا کرتے تھے وہ سب کپڑے لگتے میں ڈالے ایک ٹرنک میں سوٹکیس نہیں ہوتے تھے تب اور بس ایک تانگے میں رکھا اور کوئی مجھے خدا حافظ کہنے یا گود بائی کہنے نہ دروازے کوئی دیکھ رہا ہو تو میں نے دیکھا کوئی نہیں دیکھ رہا اور پھر میں نے تانگے والے سے کہا بھائی تیز چلاو مجھے گھاری پکڑنے کی ہے تو سب سٹیشن پہ پہنچے ٹکٹ لیا اور بیٹھ کے سیدھے کلکتے آ گئے اور ایک چھتھی اتفاق سے میں لے آیا تھا کیونکہ میں ہوتل افورڈ نہیں کر سکتا تھا میرے پاس وہ لے دے سارے بیس روپے ٹکٹ کے پیسے خرچ کرنے کے بعد اور ایک سردار تھاکر سنگھ ہوتے تھے وہ میڈن تھییٹرز میں بہت بڑے پینٹر تھے وہ پھر بعد میں وہ اتنے بڑے کلاکار ہوئے ان کی پینٹنگ درشیا میں گئی ہیں ایمیڈ گریٹ نیم ایس گریٹ پینٹر تھاکر سنگھ صاحب ان کی الیبوم بھی بکھتی ہیں مجھے پینٹنگ کا شاک ہوتا تھا تو کہیں مجھے امرہ سر میں کبھی ملے تھے تو دیکھیں کتنے گریٹ لوگ تھے کہ ذرا تھی صاحب سلام کے باوجود بھی جب میں سوٹ کے چلا گیا ٹرنک لے گئے گھر پہ کہ مجھے تھوڑی رہنے کو جگہ چاہیے تو تیوری یہ شکن نہیں لائے وہ اور انہیں کہ ہمارے بھرامدے میں بہت جگہ ہے سوہیے آپ آرام سے کمرہ تو ایک ہی ہے آپ بھرامدے سوہیے آرام سے کوئی حرج نہیں تو ان کی بیوی نے ایک بات کہ بھائی سب ایک کام کی سردار لوگ ہیں آپ نہیں کروگے روز میں نے کہ یہ تو مصیبت ہو جائے یہ میرے لئے ضروری ہے تو سردار جی نے کہ سیڑھی میں جا کے کر لینا اس کو دیکھنا نہیں چاہیے تم کر رہے تو سب پھر میں نے کہ سیڑھی میں سیڑھی اوپر بھی تھی نیچے بھی تھی ایک دن میں اوپر کی سیڑھی میں جا کے شیو کرتا تھا دوسرے دن نیچے کی سیڑھی میں شیو کرتا تھا لیکن ان کا بڑا کرم ہے مجھ پہ کہ انہوں نے مجھے دیکھ نہیں سکتا وہ دھیرے دھیرے بوٹ آئی اتری سو ٹوٹ زیادہ پہنتا تھا وہ بھی ختم ہوا اور سچ کہوں تو میرا کھانا بھی دو وقت کی جگہ ہوتل سے ایک وقت کا کر لیا کیونکہ ابھی میرے پاس پیسے نہیں رہے اور بہت جب پریشانی ہوگی تو کسی نے مجھے کہا کہ یہاں دو پنجابی آئے ہوئے ہیں فلموں میں تو میں ان کو دیکھ چکا تھا وہ ایک سیگل صاحب ہیں اور ایک پریشوی رائی صاحب ہیں اور وہ رسہ روڈ میں بریج کے پاس رہتے ہیں اڈریس مل گیا ان کا ان سے ملنے سے شاید کو اخت کشائی ہو کچ بات بنے صاحب دوسرے دن میں نے پھر بوٹ آئی نکالی پھر سوٹ پہنا اور پہنچ گیا جا کے دروازے پہ دی تو ون روم فلیٹ میں پریشوی رائی صاحب تھے بیوی بچوں کے ساتھ اور جیسے ہی میں گیا انہوں نے بڑے طباق سے دروازہ کھول لے کہ 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 کیوں آئے میں نے کہ مجھے آپ سے مشہار لینے کا بولیں اس وقت سہر جائیے اس وقت میں ریاض کر رہا ہوں تو ریاض وہ کیا کر رہے تھے انہوں نے ستار کو لٹایا ہوا تھا بیگ پہ اور اس پہ وہ سیکھ رہے تھے اس سے کشتی لڑ رہے ہوں تو کیونکہ ان کو یہ خیال تھا کہ فلم میں وہ ہی رہ سکے گا جو کچھ تھوڑا گال ہے اس وقت پلی بیک نہیں تھا خود گانا پڑتا تھا اور انہوں نے کہا کہ میں تو ریاض میں ہوں مجھے تو آپ موضر نہیں کیجئے یہ ساتھ والے کمرے میں سیگل صاحب رہتے ہیں ادھر سے چلے جائیے اور وہاں جا کے بات کیجئے تو صاحب میں ان کی بات مان گیا دوسرے گیا سیگل صاحب کا دروازہ کٹ رہا تو دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں دو کھیرے ہیں اور وہ ان کو ڈمبل سمجھ گیا وہ مسل بنا رہا رہا ہیں ان کو یہ خیال کہ جب تک مسل نہیں دور سے آئے میں نے کہ صاحب میں اور فاکے برداشت نہیں کر سکتا میں اچھا لکھتا ہوں یہ نمونہ ہے اور کچھ میں نے اپنے غدلیں دو چار ان کو سنائی اور میں چاہتا ہوں کہ مجھے دے کی بوس تک پہنچا دیا جائے سیگل صاحب کا جواب نہیں وہ اتنے حسین انسان تے کہ میں اتنا خوبصورت انسان نہیں دیکھا کہ دیکھو بھائی آپ سمجھتے ہو کہ میں بہت گریٹ ہوں میں نہیں ہوں دیو کی بوس مجھے سوائے سنگر کے ایکٹر ہی نہیں سمجھتے وہ دیکھو پورن بھقد میں مجھے ایک بھجن گواہ مجھ بھج 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 گریٹ آرٹسٹ اور وہ بیرا بنا رہے تھے اس وقت نیو تیٹر دیو بھابو صاحب اور وہ ان کو بہت بھاو دیتے ہیں اور درگا کھوٹے میری شاگرد ہیں وہ مجھ سے گانا سیختی ہیں ماں ان کو روز سکھانے جاتا ہوں تو میں استاد ہوں میں کہوں گا کہ میرا چھوٹا بھائی آیا ہوا ہے پنجاب سے اس کی ایک ہی تمنا ہے کہ دیو بھابو صاحب کو اس کے ملنا ہے تو ملوا دی جیے گا تو میں نے کہ یہ بہت مہربانی ہوگی کر دی جیے گا دوں گا کیا ابھی پا جام بہن ابھی چل کھو آپ کے ساتھ ایسا انسان میں نے دیکھا نہیں اسی وقت انہ نے کرتا پا جام بہت ساتھ آدمی تھے اور مجھ کو کھو تھوڑی دور آگے بہت بڑی بیلڈنگ تھی جہاں درگا جی رہتی تھی درگا بھائی خوٹے اور وہاں لے گئے مجھے اور جا کے مجھے انٹرزیوز کرا انہوں نے کہا ضرور دیو کی بھو آئیں گے کل پر چاہ پینے تین بجے وہاں پہنچ جانا درگا بھائی کے گھر میں وہ چاہ پینے آرہے ہیں دیو کی بس اور مراکت ہو جائی سب انہوں نے تین بجے بھلایا تھا پن تین بجے وہاں پہنچ گئے پھر بھو ٹائی لگا لی گھوئی سوٹ پہنا اور درگا بھائی نے دروازہ کھول کے کہا بیٹھئے وہ بھی آئے نہیں تھوڑی دیر میں آجاتے اب بیٹھئے تب تک اور پھر درگا بھائی کا بھی جواب نہیں انہوں نے مجھے دیکھ بھائی بھائی جتنی دشواریاں آئی ہیں آجاتے 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 اور میرا یہی ایمان ہے کہ وین گوئنگ بگام تف 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 گوئنگ اور اسی کو میں لے کے چاہتا رہا اور ہس کٹ آجاتے چیز کو کہ یہ بھی مواق ہے تو کیا ہوا مواق ہے تو کیا ہوا مواق ہے تو کیا موسیقی